اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا I hope سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں کافی ہی لیٹ اٹھی ہوں اٹھتے اٹھتے کوئی آئی تنگ دو دھائی بجے تھے اور بس پھر زینب کو سب سے پہلے میرا ہوتا ہے کھانا کھلا دوں کیونکہ دور آج اس کو میں نے گیارہ بجے پہلا دیا تھا تو مجھے اس بجے سے ٹینشن نہیں تھی اس بجے سے میرا تھوڑا سا ہمیں لیتی رہی اور ڈائپر بیس کا میں نے کوئی صبح چھے سات بجے چینج کیا تھا بنا ان دو وجہوں سے مجھے ہوتا ہے کہ میں جلدی اٹھ کے یا تو اس کو کھانا کھلا دوں یا پھر اس کا ڈائپر چینج کر دوں لیکھنا کر جائے اینیویس تو آج پلان میرا سمپل تھا کہ میں نے کوئی فرائٹ چیز نہیں بنانی میں نے سمپل بنانے ہیں مصر چاول بڑا دل کر رہا تھا سادہ سا کچھ کھانے کا اور اتفاق سے پہلے تو میرا پلان تھا کہ گریل چکن مارینیٹڈ پڑا ہے تو میں وہ بھی بنا لوں گی بٹ کوئی مجھے پانچ بجے عثمان کا بھی آ گیا کہ میں بھی آج ہفتاری کے ٹائم پہ نہیں آ سکوں گا یہ ہاتھ سم ورک کمیٹمنٹ تو میں نے کہا چلیں یہ تو اچھا ہو گیا مجھے ٹائم سے بتا دیا ہے پرکس گریل چکن بنا کے رکھ لنا تو وہ پھر بڑا ڈرائی سا ہو جاتا ہے تو میں نے خیر وہ ویسے ہی دوبارہ اٹھا کے فریج میں رکھ دیا اور میرا تھا کہ چلو ٹھیک ہے بس سمپل میں ہی ہوں تو مصر چاول کھا دوں گی اور مجھے لگتا ہے یا پتہ نہیں میری فیملی میں ایسا ہے کہ مصر چاول مجھے خود اتنے پسند ہے یہ ایک طرح سے ہم لوگ کا کمفرٹ فوڈ ہے اور اسپیشلی بچوں کو اتنے پسند آتے ہیں اور بچوں میں یہ چیز اپسٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جیسے خود کھائیں تو بہت زیادہ مصر ڈالتے ہیں بچے چاول زیادہ تھوڑے مصر اور پتہ نہیں سب کا بنانے کا طریقہ علاق ہوتا ہوگا بٹ یہ ہمارے گھر میں ایسی بنتے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے مزے کا طریقہ ہے ویسے تو مصر کو میں کبھی بوائل نہیں کرتی سٹارٹ پہ لیکنمہ کہتے ہیں کر لیا کر دوسرے تھوڑا سا ایک جس کا کالا سا کلر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے دوبال کو پانچ ویڈ میں نے ان کو ابال لیا اور پھر ان کو بس دوبارہ پانی میں ڈال لیا لسن کوٹ کے ڈال لیں زیادہ بہتر ہے میں بس سوست ہوئی تھی میں نے ایسے اس کی کلوکھ ڈال دی اور میں نے گن لی کہ یہ کتنی ہے بعد میں بتاؤں گی یوں گنی اور بس اس میں نمک لال میں جو ہلتی ڈال کے میں نے اس کو ویٹ پر کے دیکھے رکھ دیا دس منٹ ویٹ ہلا ہوگا تو میں نے اس میں ایک اچھا خاصا بڑا ٹیبل سپون دھر کے مکھن کر ڈال لیا گھر میں تو تازہ مکھن ڈال جاتا تھا اب یہاں پہ بٹر جو تھا وہ ڈال ہے اور تھوڑا سا میں نے دیسی گھی بھی ڈال دیا تو میں رہا تھا کہ یہ دونوں اناف ہوں گے تو بس پھر اس پہ پکنے دیں خود ہی اس کی کنسسٹنسی بلکل وہ گاری سی ہو جاتی ہے اور ساتھ میرے زینب بھی لگی بھی تھی چاول اس کے ساتھ ہم لوگ بائی چاول کھاتے ہیں تو وہ میں نے اوپر رکھتی ہے اچھا جیسے کہ میں پہلے بتایا تھا میرا آج پکا تھا کہ میں زینب کو بھی نہ جب ہم خود چھوٹے تھے تو ماموں کے چھوٹے بچے تو سب ایک نا وہ مسے چاول بہت ہی ایزی دش ہے سپیشلی بڑی ایت کے بعد جب گوشت وغیرہ کھا کے واپس we used to come back to our house تو امی سواتا تھا امی پلیس مسے چاول بناتے بس اور کچھ نہ بنائے گا بکر جو گوشت کھا کہ ایک تو گمز ویسے سویل ہوئے ہوتے تھے اور ویسے بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی گوشت والی چیز نہ کھائے تو مسے چاول بہت ہوتے تھے تو ادھر بس میں ساتھ چاولوں کا بھی ویٹ اتار دیا تھا اور کبھی کبھی باقی ہی دل کرتا ہے انسان کا کہ فرائید چیزیں آپ روز کھا رہے ہو تو حالانکہ میں تو روز بریک بھی دیتی ہوں ایک دن فرائید ہوتا ہے ایک دن کھانا کھا لیتے ہیں توارا سا وہ فانسی سا کھانا بندانا کوئی چائنیز بنا لیا کچھ اس طرح سے بنا لیا تو یہ بلکل ایک سمپل سا کھانا ہے اور جو کہ بندانا آج میں تھا تھا کہ میں تو کھانا بھی ہاتھ سے ہے میں نے تو لیکچہ مت سے بھی نہیں کھانا تو بس پوئی بیٹھی بنا رہی تھی بٹ ایک ہی چیز ہے کہ لپاک ہر ایک جنجوں کی شادی ہوئی ہے ہزبنز کو سلامت رکھیں اور انہی کے ساتھ سہری افتاری کریں بے شک اسمان گھر بھی ہوں اور کام ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے افتاری کا میرا تھا کہ میں نے اکیلے کرنی ہے تو مجھے کسی کسیم کی کوئی ایک سائیٹمنٹ اور سامتھنگ کوئی چیز نہیں تھا بلکہ میں بہن سے بات کر رہی تھی اور اس میں ازان ہو گئی تو میں نے خجود پانی پی لیا پھر نماز پڑھی اور پھر جاتے میں نے اپنی کوئی افتاری کی پلیٹ بنائی ہے انیویز میں نے جو شدور میں گنے تھے لسن اس وجہ سے گنے تھے کہ میں بعد میں اس کو ڈال کے کسی لیکن دوسرے پر چمچ پر مکس ہو جاتا ہے اور پھر میں نے سپیشل نکالا پھر اپنی اممہ کا اچار اور آپ یہ دیکھیں کتنا سخت ہے اس سے مزے کا اچار کوئی نہیں بنا سکتا اور اتنا ٹرنچی سا تو میں نے یہ دالا اور یہ دے میرے چاولوں کا بھی دم میں نے کھول دیا تھا لیکن اس چیم پر میں مجھے علاقے رہا تھا کہ تھوڑا سا ان کا دم زیادہ رکھتی تو زیادہ تھی دینا تھا اور مصر بلکل گرم گرم اوپر سے میں نے دھنیا اس کے کار دیا تھا تو جیسے پھر افتاری ہوئی ہے تو میں نے پھر نماز پہلے پڑھ لی کہ پرپر میل تھا پھر اس کے بعد نہ تھوڑا سستی ہو جاتی ہے تو میں اور اس میں اکثر کوشش کرتے ہیں کہ نماز پہلے ہی پڑھ کے پھر افتاری صرف کرنے پیٹھے اور چاول تھوڑے ہوتے ہوں اور زیادہ سارے لیکچلی آپ دیکھ رہوں گے میں مصر ڈالی جا رہی ہوں اور لیٹرلی امہ کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ ڈالنے تھوڑے سے اور پھر لگنا کے اچھا کام ہو گئے تو پھر دوبارہ ڈال دینے تو خیر یہ مصر تھوڑے سے ویسے موٹے تھے بات ٹیسٹ کے مزے کے تھے ساتھ میں نے کھری میرچ نکال لی اور کوک تھنڈی پڑی بھی تھی تو بہت مزایا سکون سے کھایا اور یہ میرے میں آپ دکھا رہی ہوں کہ لیٹرلی اس کا عدہ دنہ اس تیبل پر گزرتے اب تو without support اپر چر جاتی ہے anyways this was about my day thank you so much for watching please do like subscribe and share take care اللہ حافظ